اتراکھنٹ کی گود میں بسا مسوری بہت ہی خوبصورت سہر ہے مسوری کو پہاڑوں کی رانی بھی کہا جاتا ہے مسوری کی خوبصورت وادیاں پراکرتک سوندریہ، جھرنے اور سوادشت بھوجن سبھی پرٹکوں کا دل جیت لیتے ہیں مسوری میں گھومنے کے لیے کئی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں سے آپ پراکرتک سوندریہ کا مزہ لے سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں کئی پرکار کے سوادشت اسٹیکس کا سواد بھی لے سکتے ہیں مسوری میں گھومنے کے ایک سے ایک اسطحان ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے اسطحان کے بارے میں جسے کم ہی لوگ جانتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں Top 5 Beautiful Places to Visit in مسوری Just in 5 Minutes لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک عوصہ کر لیجئے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلا خوبصورت درسنیا اسطحل ہے Cloud End ایک ایسی جگہ ہے جہاں باطلوں کو بڑے ہی قریب سے دیکھا جا سکتا ہے یہ جگہ مسوری لائیوری روڈ سے لگ بھگ 7.5 کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے مسوری کی انیا جگہ جہاں ہمیشہ پریٹکوں کی چہل پر لکھائی دیتی ہے وہیں Cloud End آ کر آپ کو سہر کی بھیڑ بھار سے دور اکدم شانتی کا احساس ہوگا Cloud End پر اسی نام سے ایک ہوتل بھی ہے جو کی چاروں اور سے گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے جنگلوں کی ہریالی اور پاکرتک منوہر ہر یوگل کو یہاں آنے کے لئے مجبور کرتی ہے مسوری کی دوسری خوبصورت جگہ ہے ناک ٹبا ناک ٹبا سر کی چوٹی کے روپ میں جانا جاتا ہے یا سمودر تل سے 3,022 میٹر کی اونچائی پر استحت ہے ناک ٹبا مکھے روپ سے ٹریکنگ استحل ہے کیونکہ مسوری سے لگ بھگ 75 کلومیٹر دور ہے ناک ٹبا کی چوٹی پر پہنچ کر آپ کیدرنات کی برف سے ڈھکی پہاڑیوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ناک ٹبا کا آکرسٹ کیندر گنگوتری پیک بھی ہے ٹریکنگ پریمی ناک ٹبا آ کر ٹریکنگ کا بھرپور آنند لے سکتے ہیں مسوری کی تیسری سب سے خوبصورت جگہ ہے جھڑی پانی جھیل جھڑی پانی جھیل کا نظارہ پراکرتک روپ سے بہتی منموحک وہ رومانچت کرنے والا ہے جھڑی پانی کے چاروں اور شوالک پروت مالا کی چوٹیا دکھائی دیتی ہیں یہاں کے ساندار جھرنے اور پہانیوں کا سندر نظارہ مند کو پرفولت کر دیتا ہے جھڑی پانی سے سوریا کو ادائے ہوتے اور است ہوتے ہوئے دیکھنا بھی درشکوں کو اپنی اور آکرسٹ کرتا ہے اگر آپ کو پانی والی جگہ پر جانا پسند ہے تو آپ کو اپنے پریوار کے ساتھ جھڑی پانی جھیل گھومنے نسچت ہی جانا چاہیے مسوری کا چوتھا درسنیا استھل ہے ون چیتنا کیندر ون چیتنا کیندر ایک پکنک سپاٹ ہے جو دیودار کے جنگلوں اور سندر فولوں کی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے یہاں جگہ مسوری میں ٹہری روڈ سے دو کلیمیٹر کی دوری پرستیت ہے ون چیتنا کیندر میں کئی ونیا پرانی جیسے کی مور گھرار مونال آدھی اپنی انوکھی چھٹا بھی گیرتے ہیں یہاں پر چاروں اور گھنا جنگل ہے اور جنگل کے جنگلی جانور بچوں اور بڑوں کو اپنی اور بڑا آگرشت کرتے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں پرتیورس پریعتک ون چیتنا کیندر گھومنے کے لیے آتے ہیں اور مسوری کی پانچویں اور ہماری آج کے ویڈیو کے آخری سب سے خوبصورت درسنیا استھل ہے جارج ایوریسٹ سر جارج ایوریسٹ ہاؤس اٹھارویں ستابدی میں بھارت کے سرویر جنرل رہے سر جارج ایوریسٹ کا گھر تھا یہاں رہتے ہوئے ہی سر جارج نے بھارت کی کئی اونچی چوٹیوں کی کھوچ کی اور انہیں مانچتر پر اکیرہ مانٹ ایوریسٹ کی سب سے اونچی چوٹی کی کھوچ بھی سر جارج نے ہی کی تھی اس کے بعد ہی اس پروت کا نام سر جارج ایوریسٹ کے نام پر رکھ دیا گیا تھا مصوری میں گاندھی چوک سے مہ چھے کلومیٹر دوری پر استیت سر جارج ایوریسٹ ہاؤس آج پرٹکوں کے لیے ایک ریسٹورنٹ کے روپ میں بدل دیا گیا ہے یہاں سے پہاڑوں کے بہت ہی منورم درشیا پرٹکوں کو دکھائی دیتے ہیں اسے کئی لوگ پارک اسٹیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کے علاوہ بھی مصوری میں ایک سے بڑھ کر ایک کئی خوبصورت درسنیاں اسٹھلیں تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے کہ مصوری میں آپ کی سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے اس کے ساتھ ہم آج کا اپنا ویڈیو ہی حساب کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو جرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیاواد موسیقی موسیقی